بھارت نے ایران کے ساتھ چابہار پورٹ کے سنچالن کے لیے ڈیل کی یہ امریکہ کو راست نہیں آیا لیکن بھارت نے اس کی تلملاہت کو شانت کر دیا بھردیش منتری اس جائشنکر نے امریکہ کو آئینہ دکھا دیا کہ جب اس کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کو چابہار پورٹ ٹیل اچھی لگتی ہے لیکن اپنا کام نکل جاتا ہے تو زبان بدل جاتی ہے امریکہ ہو یا یورو ان کے ہر اٹھائے سوال کا جیسا معقول جواب بھارت دیتا ہے اس سے یہی دھونی نکلتی ہے کہ بھارت اب جھکے گا نہیں چاہے امریکہ ہو چاہے روز چاہے چین ہو یا چاہے یوروپ کے دیش آج کوئی بھی دیش ایسا نہیں ہے جو بھارت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے اور بھارت کا قرارہ جواب اس کو حاصل نہ ہو اس کا تازہ ادھارن امریکہ ہے ویدیش منتری ایس جائشنکر نے ایران کے چابہار پورٹ ڈیل کو لے کر امریکہ کو دھو ڈالا یوں تو کوٹ نیتی کے ویاکرانوں میں دھونے کے لیے جائشنکر کا اتنا ہی کہنا کافی تھا کہ چھوٹے دل سے کوئی بڑا نہیں ہوتا بھارت نے سامریک روپ سے خاص مائنے رکھنے والے ایران کے چابہار بندرگاہ کو چلانے کے لیے دس سال کا قرار کیا ہے سوموار کو یہ ڈیل ہوئی یہ چابہار بندرگاہ ساتھ ہزار دو سو کلومیٹر لمبا ہے اس پروجیکٹ سے مدھی ایشیا کے ساتھ ویاپار بڑھانے میں مدد ملے کی ساتھ ہی اس کے ذریعے بھارت، ایران، افغانستان، آرمینیا، ازربیجان، روز، مدھے ایشیا اور یوروپ کے باقی کئی دیشوں کے بیچ مال ڈھلائی شروع ہو جائے گی ظاہر ہے کہ یہ ڈیل بھارت اور ایران کے سمبندوں کی مضبوطی ہی نہیں بلکہ بھارت کی بڑھتی ویشوک، آرثک اور کوٹ نیتک طاقت کو بھی دکھاتا ہے اس پر امریکہ نے بیان دیا کہ ایران کے ساتھ ویاپارک سودے کرنے والے کسی بھی دیش پر پرتیبند لگائے جانے کا سمبھاویت خطرہ ہے اب سوال ہے کہ امریکہ کو مرچی لگی کیوں امریکہ گلوبل ہیجیمون سمجھتا ہے گلوبل پولیسمن تو سینکشنز لگانا یا دھمکی دینا سینکشنز کی یہ امریکہ کی پرانی حیبٹ ہے مر بھارت کے خلاف سینکشنز تو نہیں لگائے گا امریکہ صرف دھمکی ہی دے رہا ہے مگر امریکہ نے بھارت کے خلاف پیس سال سے اوپر سینکشنز لگائے تھے جب بھارت نے پہلا نیوکلر ٹیسٹ کیا تھا نائنٹین سیونٹی پور میں اس کے بعد بیس سال سے اوپر بھارت نے امریکن سینکشنز سفر کیے تو اس سے کیا نکلا اس سے یہ نکلا کہ بھارت تکنالوجی میں سپیشلی سٹریٹیجیک تکنالوجی میں سیلپ رلائنٹ ہو گیا نیوکلر ویپنز بنائے بھارت نے مسائلز بنائے تو امریکہ کو ابھی یہ لیسن تو دماغ میں ہوگا کہ جو پہلے سینکشنز تھے بھارت کے خلاف وہ کانٹر پروڈکٹر تھے تو اس سمیں نئے سینکشنز لگانا اب میرے خیال سے امریکہ بھارت کے خلاف اس طرح کی ایکشن نہیں لے گا امریکہ نے ایران پر آرثک بابندیاں لگا رکھی ہے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دیش ایران سے رشتہ رکھے اس پر وہ پاکستان کو دھمکی بھی دے چکا ہے لیکن بھارت کو پاکستان سمجھنا تو نہ سمجھی کی حد مانی جائے گی بھارت نے امریکہ کو اس کا اصلی چہرہ چاہ باہر کے آئینے میں ہی دکھا دیا جائے میں نے ایک لاثھی اقیقا ہے میں نے اپنی ہے، یہ کسی المسکرین نہیں ہے کہ جیسے کی ضرورتان بھی ہونوں نہیں ہے اور وہاں نے وقتا کیا نہیں ہے چابہار پر کونٹ نیتک اور لڑن نیتک گھیمے بندی کے پیچھے ہی اس کی اہمیت اور لوکیشن چھپی گئے ایران کا چابہار بندرگاہ اومان کی کھاڑی میں استحت ہے یہ بندرگاہ گجرات کے کنلا پورٹ سے ایک ہزار سہلہ کلومیٹر اور ممبئی پورٹ سے ایک ہزار چار سو پچپن کلومیٹر دور ہے پاکستان کے بلوچستان میں استحت گوادر پورٹ سے اس کی دوری ایک سو چالیس کلومیٹر ہے چابہار انتراشتری اتردکشن پریوہن کلیارے یعنی آئین ایس ٹی سی کا بھی حصہ ہے جو ایک ملٹی موڈل ٹرانسپورٹیشنل پروجیکٹ ہے یعنی اس بندرگاہ سے بھارت صرف آرٹھک ہی نہیں بلکہ کوٹ نیتک مقصدوں کو بھی ساد سکتا ہے امریکہ نے جو وارڈننگ دی ہے یہ امریکن لاؤز کے حساب سے امریکہ نے ہمیشہ سے سیکنڈری سینکشنز لگائے ہیں ان کمپنیز کے اوپر جو اس طرح کی دیلنگز ایران کے ساتھ کرتے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی جب آئل سینکشنز بھی لگے تھے تب انڈین کمپنیز نے آئل لینا بند کر دیا تھا ایران سے کم کر دیا تھا تو ایران کا جو رول تھا ہمارے آئل میٹرکس میں وہ کم ہو گیا تھا تو اسی طرح سے مجھے لگتا ہے جو کمپنیاں ہیں جو ایران میں یہاں پر ڈیل کرنا چاہیں گی ان کے لیے یہ ایک سوچنے والی بات ہوگی کہ وہ کیسے آگے بڑھیں گی اور بھارت کو مجھے لگتا ہے جیسا پہلے ہوا ہے بھارت نے ایفیکٹیو ڈیپلومسی کے دوارہ پہلے بھی اس سینکشنز رجم سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا تو ایگزیمشنز ملے تھے پہلے بھی بھارت کو مجھے لگتا ہے بھارت اگر کام کرے گا اس طرف تو اور ایگزیمشنز کی سنبھاونا بھی بنی رہتی ہے رہی بات امریکہ کی تو آخری دم تک وہ بھارت کے ساتھ ایران کی ڈیل کا ویروت کرتا رہا اسی کاران بندرگاہ کے وکاس کا کام بھی دھیما پڑ گیا تھا ویسے بھارت کو وہ دن بھی یاد ہے جب 1998 میں پوکھران میں پرمانو سمجھوتے کے بعد اس نے بھارت پر کئی سارے آرثک پرتبند لگا رکھی تھے تب تک پاکستان کو آتنک کی فیکٹری ماننے کو امریکہ تیار نہیں ہوتا تھا لیکن 9-11 کی آتنک کی گھٹنا سے اس کی آنکھیں کھلی اب ایران سے بھارت کی دوستی سے امریکہ کو لگ رہا ہے کہ بھارت اس کے ویرودھی خیمے میں جا رہا ہے لیکن امریکہ کو بھارت کا اتحاس یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت نہ کسی کو دباتا ہے اور نہ کسی سے دبتا ہے کہ نہ ہم کسی سے آنکھ جھکا کر کے بات کریں گے نہ ہم آنکھ اٹھا کر کے بات کریں گے ہم آنکھ ملا کر کے بات کریں گے اور ہم وقت تک چھوٹے سے بریک کا لیکن جانا کہیں گے کیونکہ بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ بھارت نے کیسے کر دی دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کی بولتی بات تو کارکرم میں ہم بات کر رہے ہیں کیسے ودیش نیتی کے معاملے میں بھارت مکھرتا کے ساتھ اپنی بات پوری دنیا کے سامنے رکھتا ہے بات صرف امریکہ کے پریشان ہونے بھر کی نہیں ہے جب بھارت نے روس سے کچھے تیل کا سودا کیا تو یورپ میں کوہرام مچ گیا تب بھی ودیش منتری جائشنکر نے یورپ کو بتا دیا کہ پہلے اپنا دامن دیکھ لو اسی طرح روس یکرین یدھو یا ازرائیل فلسطین کی جنگ ہر مدے پر بھارت کا رخ بلکل ساف رہا دو سال سے زیادہ سمیہ سے چل رہے روس یکرین یدھو میں دنیا کھیمے بندی میں بٹنے لگے کوئی یکرین کے ساتھ کھڑا ہونے لگا تو کوئی روس کے ساتھ بچے میں بات کی ہے کہ ڈیموکریسی اور ڈیپلومسی اور ڈائیلوک یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو دنیا کو یہ سپرش کرتی ہے لیکن کمال اس کے آگے کا دیکھئے بھارت نے امریکہ کی دھونس میں آنے کی جگہ روس کے ساتھ تیل کا سیدھا کاروبار کیا بھارت نے دوہزار تیس چوبیس میں روس سے قریب چھالیس بلین ڈالر کا تیل خریدا خاص بات یہ ہے کہ تیل خرید کا پیسہ بھی بھارت میں ہی رہ گیا روس نے بھارت کے بینکوں میں جمع عربوں روپیوں کو بھارتی شیروں اور انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں نویش کیا اس سے بھارت کے لیے آم کے آم اور گھٹلیوں کے دام والی استثیتی بن گئی امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ بھارت روس سے بڑی ماترہ میں کچھا تیل خریدے اس سال فروری میں جب روس سے کچھے تیل کا آیات گھٹ کر کل آیات کا پچیس فیزدی رہ گیا تو یہ کہا جانے لگا کہ ایسا امریکہ کے دواب میں ہو رہا ہے لیکن بھارت نے ایسے آروپوں کو ساف خارج کر دیا دوسری طرف یوروپیے دیش بھارت کو اس لیے گھے رہے تھے کہ وہ روس سے کچھا تیل کیوں خرید رہا ہے اس پر یوروپیے دیشوں کی ودیش منتری ایس جائشنکر نے زبردست گھیرابندی کی جائشنکر نے ایک انٹرویو میں کہا تھا یوروپ نے بھارت سے چھ گنا زیادہ تیل آیات کیا ہے یوروپ نے روس سے اپنی اوڑجا آپورتی کو دھیرے دھیرے کم کیا ہے جب آپ اپنی جنتہ جس کی پرتیوکتی آئے ساٹھ ہزار یورو ہے کو لے کر اتنے سمویدنشیل ہیں تو ہماری جنتہ کی پرتیوکتی آئے دو ہزار امریکی ڈالر ہے مجھے بھی اوڑجا کی ضرورت ہے میں اس استثیتی میں نہیں ہوں کہ تیل کے لیے بھاری کیمت دے سکوں اگر مسئلہ سدھانت کا ہے تو یوروپ نے پچیس فروری کو ہی روس اوڑجا کے آیات کو بند کیوں نہیں کیا تھا اس سافگوئی بھری ٹپنی سے جائشنکر نے ایک طرف یہ بتا دیا کہ بھارت اپنے ہتوں سے سمجھوتا نہیں کر سکتا اور دوسرا یہ بھی بتایا کہ دنیا کیا سوچتی ہے بھارت اس کی غیر ضروری پرواہ نہیں کرتا بھارت کے رخ سے صاف ہے کہ اپنے ہتوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنے والا دیش نہیں ہے ساتھ ہی دوسرے دیشوں سے اپنے سمبندھوں کو اپنی شرطوں پر رکھنے کا پکش دھر ہے جیسا کی انڈی ٹی وی سے ایکسکلوسیو باتچیت میں سویم ودیش مندری ایس جیشنکر نے کہا تھا ہمارے رشتے اسریل کے ساتھ تو بہت ہی گھنشت ہیں وہاں یہ وشہ آتنکوات کا وشہ بھی ہے پر تب بھی پلیسٹین کے ساتھ ہماری ایک وہاں ایک پرانی پوزیشن بھی ہے تو ایسے سیچویشن میں انڈیپینڈنٹ سٹانس لینا اور پنے سوچ سمجھ کے لینا یہ نہیں کہ بیچ کا کہ بھائی ہمیں چھوڑ دو ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے آپ ریلیونٹ بھی ہیں پر ایک طرفہ آپ کے پوزیشن نہیں ایک طرف جہاں اسرائیل اور فلسطین کے مددے پر بھارت نے اپنے رخ کو صاف کر دیا وہی چین کے سوال پر بھی بھارت کا رخ اسپشٹ ہے کہ اپنی سیماؤں کو لے کر کوئی سوڑا یا سمجھوتا ہرگز نہیں ہو سکتا یہ نئے زمانے کا بھارت ہے جس نے سمبندھوں کی وراثت کو سہی جا ہے تو اپنے ہیتوں کے لیے دنیا کی طاقتور دیشوں کو سیدھا جواب دینا بھی جانتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی